تم مسلمان نہیں ہو سکتے تمہارے پاس جو قرآن و شریعت ہے تمہارے پاس جو اللہ کا فرمان ہے نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی ہے اگر تم نے اس کے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو you are not able to like a muslim completely muslim آپ مسلمان کہنے کے حق دار نہیں ہو اپنے آپ کو میرے بھائیو مرنے کے بعد کیا ہوگا عذاب العلیب آپ کے لئے بلکہ non muslimوں کے لئے بھی پابندی ہے سختی ہے جو پاپی ہوگا وہ سوچے گا کہ ہم پیرڈائس چلے جائیں گے سورگ چلے جائیں گے نہیں کوئی منطری کا بیٹا ہے تو کسی کو بھی اپنے گاریوں سے رونت کر چلا جائے گا بالکل نہیں اگر کوئی گدی میں بیٹھا ہے تری پورا کی دھرتی پر تو وہاں بیچارے کمزور نیہتھے لاچار مینوٹیز کے گھروں کو آگ لگا دیں گے نہیں پوچھے گا پرماتما تم سے بھی پاپس تھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم بھینکر انجام ہوگا دنیا کے شرابیوں دنیا کے قاتلوں دنیا کے مڈروں دنیا کے مجرموں مینوٹیز کو تم اگر ہاتھ لگاؤگی دنیا میں بس سکتے ہو قانون اگر تمہارے پکش میں فیصلے دیتے ہو جوڑی شریح اگر تمہاری غلام بن جائے تو بن جائے لیکن جب مرو گے جب یہ دنیا نست ہوگی جب یہ پوری دنیا فنش ہو جائے گی لوگوں کو دیکھو گے کہ بہوش ہے نشے کے حالت میں پڑے ہوئے لیکن وہ نشا نہیں ہوگا وما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ کی پکڑ مضبوط ہوتی اس وقت تک کس باپ کے پاس جاؤ گے اس وقت تمہارا تو نہیں ہوگا یا جوج ماجوج اس وقت تو نہیں ہوں گے یہ گیر وے رنگ کے کپڑے والے اس وقت تو نہیں ہوں گے لی من الملک الیوم لیلہ الواحد القہار تری پورا میں بہت ظلم کیا تھا بتاؤ بتاؤ آج کس کی سرکار بتاؤ آج کس کی حکومت بتاؤ آج سپر پاور کون لی من الملک الیوم آج کس کی حکومت ہے آج کس کی سطح ہے آج کس کی کرسی ہے بتاؤ لیلہ الواحد القہار اللہ کا فرمان چلے گا تمہارے ٹکلوں کے اور تمہارے گیر وے رنگ کے کپڑے پہننے والوں کے فیصلے نہیں چلیں گے اللہ کا فیصلہ چلے گا اسرائیل کا نہیں چلے گا امریکہ کا سپر پاور بتا بتا کر لوگوں کی دلوں میں گروپ پیدا کر دیا امریکہ سپر پاور سپر پاور سپر پاور اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سپر پاور ان اللہ علا کل شہین قدیر میرے بھائیوں ہم ان چیزوں میں دھیان نہیں دیتے معاملات میں کسی کے پیسے لے لیے بھائیہ ذرا پیسہ دینا سو روپے مجھے لے لیا اس کے بعد غائب کبھی دیتے نہیں بائی مانی چھل کپل ارہ تم کو یاد ہے نا میں نے تم کو فون پے کر دیا تھا نا سو روپے پھر کائے کیلئے مانگ رہے بائی مانی سے چالا کی سے ان پیسوں کو ہڑپ لیتے دکان کرتے ہمارے نوجوان موبائلوں کی دکان کرتے کپڑے کی دکان کرتے پان کی دکان کرتے یا اور دکان کرتے بہت اچھی بات آپ کو ہونا چاہیے تاجر بننا چاہیے نیکی کے ساتھ امانداری کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرتا ہے معاملات کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں مان نبیین و صدقین و شہداء نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا التاجر الصدوق الامین سچا کوئی دکان والا ہے کوئی گہاں کھایا ہاں بھئیہ یہ لے لو ذرا دو ہزار روپے پڑے گا وہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو سترہ سو روپے میں چاہیے وہ کیا بولے گا اٹھانہ سو روپے کو تم میں لائے ہوں بھائی صاحب آپ کو سترہ سو روپے میں کیسے دے دوں ہم کیسے آپ کو یہ دے دیں اٹھانہ سو روپے میں اٹھانہ سو کو پڑا ہے حالانکہ وہ لائے کتنے میں ہیں وہ لائے پندرہ سو میں میرے تجارت کرنے والے بھائیو آپ چاہے ایک ہزار میں لاؤ آپ چاہے سامان پندرہ سو میں خریدو آپ چاہے اٹھانہ سو میں لاؤ بیچنے کے آپ مکلف ہے آپ مناسب منافع لے کر جو ایکسپٹبل ہو مارکٹ میں جو ریٹ چلتا ہو کہ دو ہزار اگر چلتا ہے یا پچیس سو چلتا ہے تو آپ بیچئے کہ میں پچیس سو میں آپ کو دوں گا میں کتنے میں لائے ہوں یا اگر بتاتے ہیں تو ایمانداری سے بتاؤ یا نہیں تو جھوٹ مت بولو بالکل جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں آپ جتنے بھی بلائیں آپ کہیے کہ میں پچیس سو روپے میں آپ کو دوں گا آپ کو پسند ہے تو لیجی اگر اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ ہے اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے کمی ہے تو اس کمی کو بتاؤ کہ یہ موبائل ہینگ کرتا ہے آپ بتاؤ اس کو کہ یہ کپڑا آپ لیں گے تو اس میں اس میں پھنسی آتی یعنی اس میں چھوٹے چھوٹے گانٹ بن جاتے جو کمی ہے وہ بتائیں اور جس پروڈکٹ میں جو خوبی ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کریں ایسا نہیں ہوتا ہے اگر کوئی خراب چیز ہے تو کوئی گہاگ آ گیا بیچارہ سیدھا سادھا سا عبداللہ سالم جیسا تو اس کو بے وقوب بنا کے یوں پکڑا دیتے ہیں مولانا یہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لے کے جائیے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل نہیں وَعِلُّ اللِّ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَعْلُوا عَلَى النَّاسِ اَسْتَوْفُونَ حضر الشوائب علیہ السلام کی قوم خوشحال قوم تھی لیکن جب وہ کوئی سامان دیتے تھے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے اور جب پیسہ لیتے تھے تو پورے نوٹ گن کر لیتے تھے چونی بھی ڈسکاؤن نہیں میرے بھائیو وہ قوم خوشحال تھی اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی کو رکھا تھا مگر ان لوگوں نے اپنے مرضی کے لیے اپنے دولت میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑھایا اس کو آگے کیا تو وہ پوری شوائب علیہ السلام کی قوم آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش کی گئی اس قوم کے اوپر پوری صورت نازل کر دی وَعِلُّ اللِّ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا تَعْلُوا وَعِلَى النَّاسِ اِسْتَوْفُونَ وَعِذَا قَالُوْهُمْ أَوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ ناپ کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت ان کی جو خامی اور کمی کوتاہی تھی قیامت تک کے لیے مینشن کر دیا ذکر کر دیا ہے میرے بھائیو آپ کمی کوتاہی نہیں کر سکتے برکت نہیں ہو سکتی آپ جھوٹ فوس بول کر کوئی مال بیچ لیں گے کوئی دولت دے دیں گے کسی کو کوئی پروڈکٹ نکال لیں گے اپنی دکان سے یوکان سکسیس آپ پہتر تجارت کرنے والے بیجنس میں نہیں ہیں چھوٹی دکان کیجئے پان کی دکان کیجئے چائے کی دکان کیجئے اچھی بات ہے ویسے بھی کچھ پتا نہیں چائے والا کب مکھیا بن جائے ایمیلے بن جائے کیجئے اچھی بات ہے اچھی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کیجئے پان کی دکان ہے ساف سترا رکھئے ایمانداری سے کیجئے کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پی ایس ڈی ڈاکٹر آف فیلوسفی کی جس نے ڈگری لیے اس کو آپ کہو کہ بھائیہ تم پکوڑے کی دکان کھول لو روزی روٹی پکوڑے کی دکان کھول لو ہمارے بھارت کے پی ایم صاحب پرائم منیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو ابھی جگہ نہیں ہے میڈیکل میں چلو تم پکوڑا پکوڑا چلو ابھی یہاں پر کٹھیار کے سڑکوں میں پکوڑا میرے بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں کام کرے کوئی بھی کام چپل سینے کا کام کوئی غلط نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرسنل اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے آپ علیہ السلام غلط نہیں کوئی چپل سینے کر اگر کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے اپنے بیوی بال بچوں کے پیت کو پالتا ہے تو پاپ نہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہے سچے ہونے چاہیے بات بولو تو چھان کر سچائی کے وستر سے چھان کر بات بولو درستی پوتم وستر پوتم جلنپ بھیت وستر پوتم درستی پوتم ست پوتم جلنپ بھیت منوسمرتی کا منتر ہے ہمارے بھارت کے ودوانوں بھارت کے اندر ایک ہے ڈاسنا کے مت میں بیٹھ کر اتنے جھوٹ بولتے اتنے جھوٹ بولتے انہوں نے ویدوں کی تعبیری بدل دی کیا کہا ست پوتم منوسمرتی میں کہا ہے ماجل پلوان والے منو نے ست پوتم وستر پوتم جلنپ بھیت ست پوتم سچا بولو مسلمانوں اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے لئے سچا بولو منوسمرتی میں پایا گیا نبی پاک علیہ السلام کے حدیث کا ٹکڑا سنسکریت زبان کے اندر منوسمرتی میں ست پوتم وستر پوتم وستر سے چھان کر اپنی باتیں بولا کرو یعنی کوئی بھی بات بولو تو جیسے کپڑے سے چھان کر دودھ یا چھان یا کبھی چائے پیتے ہیں تو چائے چھان اس میں چھانتے ہیں اوپر اوپر اس کی پتی رہ جاتی ہے نیچے سے چائے نکل کر آپ پیتے ہیں جو بھی کچھرا ہوتا ہے جو بھی اس کے اندر اور چیزیں ہوتی وہ باہر نکل جاتا ہے سیم اسی طریقے پر بات بولو تو پیور بولو جھوٹ مت بولو پھون کیا امی بیٹے تم کہاں ہو امی میں یہاں سڑک کے کنارے ہوں پتا چلا کہاں ہے وہ ہے کٹھیار یہ موبائل پہ بھی اتنی جھوٹ بولتے ہیں آج جب ہم جہان آباد سے رات کو تین بجے نکلیں آپ کے جلسے کے لئے جہان آباد سے نکلیں ڈرائیور کو نین آنے لگا ہم نے کہا کہ بیٹے ایسا کرو تم سو جاؤ پیچھے سو جاؤ میں ڈرائیو کرتا ہوں ہم نے ڈرائیو کی کم سے کم ڈیر سو کلومیٹر ہم نے چلا ہے ہم کو بھی نین آنے لگ گئی بیٹے ایک چائے کی دکان میں اس کے اببا کف ہونا ہے بیٹے تم کہا ہو وہ کہہ رہا ہے کہ میں عرریہ زیرو مائل میں ہوں بتائیے کہاں تھا وہ اس وقت تقریباً وہ تھا میں آپ کو بتاؤں دربھنگا سے بھی اور آگے مبی ایک جگہ وہاں پہ تھا یعنی کم سے کم چار ساڑھے چار گھنٹے کا سفر دیت اب بابس میں دو ڈھائی گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں زیرو مائل میں ہوں حضرت مولانا کے ساتھ آئے تھے پروگرام میں وہاں ہو گیا جھو اس لئے کہ ست پوتم وست پوتم کوئی بھی بات بولو تو سچ بولو تھوڑی دیر کے لئے سچ کو ایکسپٹ کرنے کے لئے دکت پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی لیکن آپ کبھی پروگرام میں نہیں فسنگی آپ کے اوپر ووال نہیں آئے گا بوچ نہیں آئے گا گناہ نہیں ہوگا کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ تو سچے بولے معاملات اچھے رکھیں کلیر رکھیں درشت پوتام وستر پوتم جلم پی بھید ودید واچم نیس پادم چلتے ہو تو نگاہیں نیچی کرو یہ نہیں کہ چل لیں تو کوئی گلی دیکھ رہی ہے تو کوئی گاؤں کی بیٹی ہے سماد کی امی بیٹی ہے تو اس کو چھان اس کو تک تک گھور کر دیکھ رہے برکے میں کوئی سماد کی بہو بیٹی جا رہے تو اس کو تکنے میں لگے ہیں اس کے پارٹس آف باڈی کے اوپر ججمین شروع کر دیتے اس کے جسم کو غور سے دیکھتے یہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ یہ سید پادم درشتی پوتام نگاہ کو نیچے کر کر چلو قرآن بھی آپ سے یہی کہتا ہے قلی المؤمنین یغزو من ابسارہم سید تو دا بلیونگ بومین داڈے شوڈ لوور دیئر گیز انگار اپنی نگاہیں نیچی رکھو اپنے آنکھوں کو نیچے کرو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر دیکھو منہ نہیں اس کا یہ مطلب قرآن بلکل نہیں آپ سے چاہتا کہ تم دیکھو صرف نیچے کر کے چلو جا کر ٹکر مار دو ایک پانچ سیکنڈ کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہم لوگوں کے سامنے آج آج ہوا ہے فور بیزن کے قریب پہ کھڑے ہو کر پیڑ پودا لے رہے تھے ایک نرسری میں ایک دو تین سیکنڈ کے اندر اتنی زور سے آواز آئی اتنی زور سے آواز آئی دیکھا دو بائیک والا بلکل ہائیوے پہ پڑا ہوا اتنا بھی نیچے مت چلو ایک بالکل مگن تھا کان میں لیڈ لگا کر ایک سو سانٹھ سی سی کی گاڑی کیا پلسر لے کر کان میں لیڈ لگے ہوئے اس کے اور ایک صاحب تھے پتہ نہیں کونسا چشمہ لگائے ہوئے تھا پیچھے سلنڈر رکھے ہوئے گاڑی میں اچانک سے مور دیا دونوں آپس میں بڑے گھرام دسے کم سے کم پچیس تیس پھٹ تک تو اس کی بائیک چلی گئی اُلٹے ہوئے دوسرے آدمے کا جس کو سلنڈر لگا ہے گیس سلنڈر اس کا پیٹ ٹوٹ گیا اور یہ دونوں گرے وہاں سڑک پہ اٹھ پٹ کے بیٹھ گئے اتمنہ سے ہم نے کہا لو بھائی نقصان تو ان دونوں کا نہیں وہاں بیچارے دکان والے کے پیٹ ٹوٹ گئی وہ ایسا نہیں درشتی پو تام نیچے اتنی بھی نہیں ہونے چاہیے کہ ٹھوک دو کہیں پر بھی چلتے چلتے کسی کے گھر میں بھی گھج جاؤ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نگاہیں نیچے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر آپ اپنی نگاہیں غلط نہ ڈالیں کسی غیر محرم کو آپ تکتی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھیں ہماری ماں میں نے بھی تو آج کل ایسے بن سور کر کے نکل جاتے ہیں مارکیٹوں میں شہروں کے اندر کہ لوگ مجبور ہو جاتا ہے کن کی میڈم ہے کن کی بیٹی ہے کن کی بہو ہے نہیں اس لئے کہا گیا کہ کور اپنے سر سے پیر تک اپنے آپ کو کور کرو فکر نہ کرو ان ظالموں کے جو اعتراضات کرتے ہیں آپ پر کہ ہماری سماعت مسلم مہیلہ آئیں تو کور ہو جاتی ہے کیسے سانس لیتی ہوں گی ارے اس کرونا نے سکھا دیا جب تم بارہ گھنٹہ ماسک پہن کر سانس لے سکتے ہو تو ہماری ماں دو تین گھنٹہ برقے پہن کر مار کر جائے تو سانس کیوں نہیں لے سکتی ہماری سماعت کی بہو بیٹیوں کے بال کھلے ہوئے ہوتے کون سا یہ کون سا کٹ ہے یہ کٹرینا کٹ ہے ان میں بھی کٹ چلتے ان میں بھی فیشن چلتے نہیں میرے ماں اور میرے بہنوں سماعت کی بہو بیٹیوں ادھے ادھیتے ادھے پشتے پسوشتے ماں تے درشت ماں تے کوشلیوں ماں تے اے ماں اے سماعت کی بہو بیٹیاں اپنے بالوں کی رکشہ کرو اپنے ناگ نقشے کی رکشہ کرو اپنے پیر کو ملا کر چلو یہ فرمان ہے قرآن کا جو کہ دنیا کے اور شاستروں کے اندر موجود ہے اور کتنے پروف چاہیے لوگوں کو اور کتنے پروف چاہیے ہمیں ہمارے سچ ہونے کو یہ بات روز روشن کے طرح آیا ہے کہ قرآن اور شریعت کا فرمان دنیا کے ہر گرنتوں کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا معاملات کو اچھا رکھو یہ صرف آپ کا قرآن نہیں کہتا ہے دنیا کے اور شاستروں کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے ایک پڑوسی ملک کا ایک مستری تھا ایک پڑوسی ملک کا ایک کاریگر تھا یہودی کے پاس کام کرتا تھا اس نے اسٹیمٹ دیا کہ دس دن میں کام پورا کریں گے گیارہ دن لگا دئیے کام پورا ہونے کے بعد اس مزدور کو اس مستری کو پیسہ نہیں دیا جاتا ہے اس یہودی کے ذریعے سے اس کو پریشان کیا جاتا ہے تو وہ آدمی اپنی شکایت لے کر ایک پوپ کے پاس پہنچتا ہے ایک چرچ میں پہنچتا ہے ایک کلیسہ میں پہنچتا ہے وہاں پر ان کے علماء سے وہاں پر ان کے رہبانیین سے یہ مزدور شکایت کرتا ہے کہ سر میں نے بارہ دن گیارہ دن میں ایگریمنٹ ہوا تھا دس دن کا ایگریمنٹ ہوا تھا میں نے بارہ دن میں اس کے کام پورے کیے لیکن مجھے مزدوری نہیں دیتا انہوں نے کہا کہ گھبراؤ مت تم کو کل آج شام تک تم کو تمہاری مزدوری مل جائے گی انہوں نے ایک پرچہ لکھا اور اس یہودی کو اس یہودی پوپ نے کہا کہ جاؤ دے دو تم اپنے مالک کو آ کر پہنچاتا ہے وہ پرچہ دیکھ کر ایک منٹ کے اندر گھر جا کر پیسے لا کر اس مسلمان کے ہاتھ میں مسلمان مستری تھا مستری کاریگر تھا وہ ایک مسلمان تھا اس کے ہاتھ میں تھما دیتا اس کو تعجب ہوا اس نے پوچھا کہ سر پچھلے کئی دن سے میں پریشان ہو رہا ہوں آپ نے پیسے نہیں دیئے ابھی کیا انہوں نے پڑھا بھیجا لکھ کر اس میں جو آپ نے پڑھتے ہی فوراں مجھے پیسے دے دیئے انہوں نے کہا کہ پتہ اس میں کیا لکھا تھا اس میں کوئی منتر نہیں لکھا تھا اس میں کوئی بائبل کا عادیش نہیں تھا اس کے اندر میں کوئی اشلوک نہیں تھے اس میں کوئی قرآن کا فرمان نہیں تھا بلکہ اس کے اندر صرف یہ لکھا تھا کہ ارے جیزز کے ماننے والے تمہارے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تمہارے اندر مسلمانوں کی عادت کب سے آگئی یعنی پریشان کرنے کی عادت کس کو ہے کس کے اندر ہے مسلمانوں کے اندر تو یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہارے اندر مسلمانوں کی عادت اور ان کے اخلاق جو آج چلے دنیا میں وہ کب سے پیدا ہو گیا یہ سن کر فوراں پیسے نکال کر دے دیا یعنی ہم آپ دنیا میں اتنے بدنام اتنے بدنام کہ معاملات کے اندر گڑھ بڑی مسلمان کرتے کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کو پیسے دے دو اس کو مزدوری دے دیا کرو ہمارے سکول میں صبح جھاڑو لگانے کے لئے ایک بڑے میاں آتے حالانکہ چھو ایک ایریا بہت چھوٹا ہے اس جگہ کا جہاں جھاڑو لگتا ہم بھی لگا سکتے بچے بھی لگا دیتے لیکن اس کی غربت اس کی تنگی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ سو روپے آپ کو ملے گا صرف دس منٹ کے لئے آتا ہے اس کو اسی وقت ڈیلی واکر مان کر لے کر جاتا ہے کہ مولانا ہم کو چاہیے سو روپے دیجئے فوراں اس کو سو روپے دے دیے جاتے اور آج لے کیسا ہوتا ہے کام کرا لیں گے پریشان کریں گے تھکائیں گے دوڑائیں گے نئی بیر بھائیو معاملات صحیح کرو اگر معاملات صحیح نہیں ہوں گے کل قیامت میں کھڑے کر دیے جاؤ گے کس سے مس نہیں ہوگی آپ کی قدمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے لئے تم نے نماز نہیں پڑھی دی میں نے معاف کر دیا تھا تم نے اپنے بچوں کو بھی تلقین نہیں کی حالانکہ ہمارے اندر کیا بری عادت ہے ہم خود نماز پڑھ لیتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتے ہماری ماں اپنے گھروں میں ہو آپ کا بچہ سات سال دس سال کا ہوتا ہے تو نماز کی تلقین کرو قرآن آپ سے کہتا ہے یہ مت سوچنا کہ ہم گئے تھے گوسی جلسے میں مولانا عبداللہ نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کی نماز اپنے بچوں کو نماز کے لئے کہو وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا عبداللہ سالم کی زبان ضرور ہے لیکن یہ اللہ کا قرآن آپ سے کہتا ہے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُوْكَ رِزْقَا اپنے گھر میں اپنے بچے کو نماز کا اوڈر کرو اپنے گھر میں اپنے پریبار کو نماز کا اوڈر کرو آپ نماز پڑھ کر آتے ہو مسجد سے تو آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو نماز کے لئے کہو آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا